اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز ملک بھر میں کم جلائی سے نئے خوانین نافذ عمل ہو جائیں گے پیر سے ملک بھر میں تین نئے فوجداری خوانین نافذ ہوں گے جو ہندوستان کے فوجداری انصاف کے نظام میں جامعہ تبدیلی لائیں گے اور نوابادیاتی دور کے خوانین کا خاتمہ کریں گے انڈین جوڈیشیل کورڈ انڈین سیویل ڈیفنس کورڈ اور انڈین ایویڈنس ایکٹ بلترطیب برطانوی دور کے انڈین پینل کورڈ کورڈ آف کرمینل پروسیجر اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کی جگہ لے گا نئے خوانین میں زیرو ایف آئی آر پولیش شکایت کی آن لائن فائلنگ اس ایم ایس موبائل فون پیغامات کے ذریعے سمن بھیجنا اور تمام گھنونے جرائم کی لازمی ویڈیو گرافی جیسے دفعات کے ساتھ ایک جدید انصاف کا نظام خائم کیا جائے گا انڈین پینل کورڈ میں پانس سو گیارہ سیکشنز تھیں لیکن انڈین جوڈیشل کورڈ میں تین سو اٹھاون سیکشنز ہوں گے در احقیقت اور لائپ سیکشنز کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے اور انہیں آسان بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے تاظرات ہند کی پانس سو گیارہ دفعے کے مقابلے میں صرف تین سو اٹھاون دفعہ ہوں گی زیرو ایف آئی آر کے تحت مخدمات درج زیرو ایف آئی آر کے ساتھ اب کوئی بھی شخص کسی بھی پولیس ٹیشن میں فیار درج کرا سکتا ہے چاہے جرم اس کے دائر اختیار میں ہی کیوں نہ ہوا ہو اس سے خانونی کاروائی شروع کرنے میں تاقیر ختم ہو جائے گی اور مخدمہ فوری درج کیا جا سکے گا پہنٹالیس دن میں فیصلہ آ جائے گا نئے خوانین کے تحت فوجداری مخدمات کا فیصلہ فرائل مکمل ہونے کے پہنٹالیس دن کے اندر آئے گا اور پہلی سماحات کے ساٹھ دن کے اندر فرد جرم آئیت کی جائے گی زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین کا بیان ان کے سرپرست یا رشتدار کی موجودگی میں خاتون پولیس آفیسر ریکارڈ کرے گی اور میڈیکل رپورٹ سات دن کے اندر جمع کرانی ہوگی نئے خوانین منظم جرائم اور دہشتگردی کی کاروائیوں کی تعریف کرتے ہیں بغاوت کی کو غداری سے بدل دیتے ہیں اور تمام تلاشی اور خبزے کی کاروائیوں کی ویڈیو گرافی کو لازمی خرار دیتے ہیں بچوں کی خرید و فروخت ایک گھنونا جرم ہوگا رپورٹس میں بھی الیکٹرانک کمیونکیشن میڈیم کے ذریعے داقل کیے جائیں گے دو ماہ میں مکمل تحقیخات کی جائیں گی نئے خوانین میں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کی تحقیخات کو ترجی دی گئی ہے تاکہ مخدمات کے اندراج کے دو ماہ میں تفتیش مکمل کی جائے نئے خوانین کے تحت متاثرین کو نووت دنوں کے اندر اپنے کیس کی پیشرف کے بارے میں باقاعدہ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کا حق حاصل ہوگا خواتین اور پندرہ سال سے کم عمر کے افراد ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد اور معذوری یا سنگین بیماری میں مبتلہ افراد کو پولیس ٹیشن آنے سے مستثنہ خرار دیا جائے گا اور وہ اپنی ریعش گاہ پر پولیس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں بیورو ریپورٹ روز نیوز محمد سیراج کا فائنل کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہندو دہشت گردوں کو گوارا نہیں ہندوستانی تیز گینباز محمد سیراج کو ان کے اللہ کا شکر ہے ٹوٹ پر کافی ٹرول کیا گیا جو کل ہندوستان کے ورلڈ کپ ٹروفی جیتنے کے بعد ٹوٹر پر پوسٹ کیا گیا تھا محمد سیراج نے ٹروفی اٹھاتے ہوئے ٹوٹر پر ٹیم کی تصویر شیئر کی اور کیپشن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لکھا جیسے ہی محمد سیراج کا ٹوٹ ویرل ہوا لوگوں نے انہیں اور ٹیم کو مبارک بات دی تاہم کچھ گندی ذہنیت کے ہندو دہشت گردوں نے محمد سیراج کو ٹرول کرنا شروع کر دیا ایک ٹوٹر ساریف نے اپنی گندی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کی ٹیم نہیں ہے انڈیا کی جیت ہے ایسی ہی ذہنیت کے ایک اور شخص نے لکھا کہ اگر اللہ کو کرنا ہوتا تو ورلڈ کپ پاکستان جیتا ہندوستان نہیں واضح ہے کہ اتوار کے دن ہندوستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد زبردست جشن منایا ہندوستانی ٹیم کو ایجشن منانے کے لیے سترہ سال کا انتظار کرنا پڑا آخری گیند پر پرجوش ہندوستانی کھلاڑی جذبات سے مغلوب ہو گئے تھے کپتان روئی شرما کو خوشی سے میدان میں پسلتا دیکھا گیا ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں کے آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے گئے خاص طور پر روئی شرما ورات کولی محمد سیراج اور ہاردک پانڈیا کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے شہریوں کو ہیلتھ پروفائل کارڈ جاری کرنے کا منصوبہ ریونت ریڈی کا بیان چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں تمام شہریوں کے لیے ڈیجٹل ہیلتھ پروفائل کارڈ جاری کیے جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اس اخدام کا مقصد ریاست کے تمام شہریوں کو مفت علاج و مولجے کی سہولت فرام کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد طبی سہولتوں کو بہتر بنانا ہے تلنگانا کہ ہر شہری کو جلد ہی ہیلتھ کارڈ جاری کیا جائے گا چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ریاست میں بہت سے لوگ آرگیا شریف سے استفادہ کے لیے راشن کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں میری حکومت اس طریقے کار کو ختم کرنا چاہتی ہے اسے آرگیا شریف سے ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہیلتھ کارڈ میں بلڈ گروپ سے لے کر میڈیکل پروفائل کی تکمیل کے لیے مکمل طبی ڈیٹا درج ہوگا انہوں نے کہا کہ بعض اوقات سی ایم آریف کے فنڈز کا غلط استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ جن لوگوں کو کوئی طبی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہیلتھ کارڈ کے استعمال سے ایسی چالبازیوں کو روکا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم طبی نگہ داشت اور بجلی کی فرامی عالم شہر کی ترقی کے لیے کلدی اہمیت کی حامل ہوتے ہیں ریوندریڈی نے حیدرباد کی عالمی شہر کے طور پر کی گئی ترقی پر روشنی ڈالی خاص طور پر فارما سیکٹرز میں ترقی کو قابل رشق خرار دیا چیف نیسٹر نے کہا کہ تلنگانہ کو میڈیکل ٹوریزم ہب کے طور پر فروغ دینے حکومت منصوبہ تیار کر رہی ہے اور ریاست کی فارما انڈسٹریز کو فروغ دینے کے لیے فارما ویلیجز خائم کیے جائیں گے حکومت شمشاباد میں ایک ہزار اکر پر میڈیکل ٹوریزم ہب بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے جہاں جامعہ طور پر طبی خدمات فراہم کی جائیں گی حضرباد پولیس چوکسی کے باوجود قتل اقدام ختل کا سلسلہ جاری پولیس کے لیے لمح فکر یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شہر میں جرائم کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سٹی کمیشنر پولیس کے سرینواز رڈی سے پولیس جمعیت کے عراقین کچھ ناراض ہیں جس کی وجہ سے پولیس جرائم کے روک تھام میں ناکام ہو رہی ہے حضرباد کے مضافات میں ایک اور نوجوان کا ختل کر دیا گیا پولیس کے بموجب ہفتے کی دوپہر دو بجے سے بارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے کے درمیان نارسنگی موضوع منچولا کے علاقے گرین لینڈ ونچر میں سید ہدایت علی عمر 31 سال کا نامعلوم افراد نے چاکوں سے وار کر کے ختل کر دیا اور فرار ہو گئے متوفی کا تعلق گولکنڈا کے علاقے چھوٹا بزار سے تھا اور وہ سعودی میں انجنئر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور حال ہی میں شہر واپس ہوئے تھے نارسنگی پولیس اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے جانچ میں پوری تفصیلات معلوم ہوگی معلوم ہوا ہے کہ وہ آج صبح فورویلر لے کر گھر سے روانہ ہوئے تھے اور واپس نہیں لوٹے بعد ازہ ان کی موت کی خبر ملی معلوم ہوا ہے کہ نوجوان کو تین نامعلوم افراد کولیس گاڑی میں لے گئے اور ان کا ختل کرنے کے بعد گاڑی کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے تین حملہ وروں میں ایک خاتون کے بھی شامل ہونے کی اطلاع ہے تاہم پولیس نے فوری اس بات کی تصدیق نہیں کی پونے کے خریب ایک آفشار میں مسلم خاندان کے پانچ افراد پانی میں بہ گئے دل دہلا دینے والا واقعہ مہاراسترہ کے پونے کے لونولا علاقے میں بھوشی ڈیم کے بیک وارٹر کے پاس واقعہ آفشار میں مسلم خاندان کے پانچ افراد پانی میں بہ گئے جن میں ایک خاتون دو لڑکیاں اور ایک لڑکاں شامل ہیں اس واقعے میں چالیس سالہ خاتون ایک تیرہ سالہ لڑکی کی موت ہو گئی ان کی ناشوں کو برامت کر لیا گیا یہ حاصلہ اس وقت پیش آیا جب یہ قاندان آفشار کے پاس بارش شیل لطفندوز ہو رہا تھا جب وہ بھوشی ڈیم میں بہ گئے بتایا جا رہا ہے کہ چار تا نو سال کی عمر کے تین بچے لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے یہ واقعہ اتوار کی دو پہر دیڑ بجے پیش آیا جس کے بعد امدادی کارکون موقع پر پہنچ گئے پونے رورل پولس سپریٹنڈنٹ پنکج دیشمک نے کہا ہے کہ اس واقعے میں دو چھ سالہ لڑکیاں اور ایک چار سالہ لڑکا لاپتہ ہے یہ خاندان پونے کے سید نگر سے تعلق رکھتا ہے اور اس خاندان کے ذمہ دار کی شناق انساری کی حیثیت سے ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ انساری کے گھر والے تفریقے لیے یہاں آئے ہوئے تھے یہ کنی اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپائزز چلے آئیے جہاں بلیگی امڈگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سرویسز انجام دیو جاتے ہیں اگر کارڈ میں کریکشن کروانا ہوں وڈر ایڈی کارڈ نیا بنوانا ہوں یا کریکشن کروانا ہوں پاسکوٹ نیا بنوانا ہوں یا کریکشن کروانا ہوں پینکارڈ انکم سیٹیپکٹ یا کارڈ سیٹیپکٹ بنوائیے بینک اکاؤنٹ کھلیے گورنمنٹ کی پلائیس اور پنشنرز کے لیے ہیلک کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی سکورشپ کے فارم اور شادی مفادت اسکین کے فارم بھی آن لائن سبمیٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کلر زیروکس بلیک اور موائیڈ زیروکس پرنٹ آؤٹ اور سکیننگ بغیرہ انتے ہی بازوی داغوں میں آن لائن سے متعلق آپ کی کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حلق نیو روز انٹرپائزز پلک نمہ رائی کی بازار کے بازو کی گلی میں نائن زیرو تری زیرو ون ٹو سیبن ایٹ زیرو فور نیو روز انٹرپائزز آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں